بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعالی وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد سنے ترمیزی سبق نمبر اٹھارہ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث نمبر ایک لا تقبل صلاة بغیر طہور کی تشریح حصہ اول یہاں سے ترمیزی شریف کی پہلی حدیث شروع ہو رہی ہے اس حدیث کہ ہم تشریح کریں گے اس حدیث کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں سب سے پہلے اس حدیث کے حدیثی امور اور اس کے علاوہ جو امور ہے وہ ذکر کریں گے اور انشاءاللہ اگلے سبق میں اس حدیث سے جو مسائل مستمبت ہوتے ہیں ان مسائل کو ذکر کریں گے ابواب التحارتی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور و بهی قال حدیثنا قطیبت بن سعید قال حدیثنا ابو عوانت عن سماک بن حرب تحویل و بهی قال حدیثنا حناد بن سری قال حدیثنا وکی عن اسرائیل عن سماک بن حرب عن مصب بن سعد عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول قال حناد في حدیثه إلا بتهور قال ابو عیسا هذا الحدیث أصح شيء أصح شيء في هذا الباب أحسن وفي الباب عن نبی المليح نبیه وابی هريرة وانس وابو المليح وابو المليح ابن اسامة اسمه عامر ويقال زید بن اسامة ابن عمير الهزلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول طہارت کے ابواب باب ہے ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور اس حدیث کے بارے میں جس میں یہ آیا ہے کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی ہمیں بیان کیا ہے قطبہ بن سعید نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہے ابو عوانہ نے اور وہ نقل کرتے ہیں سماک ابن حرب سے تحویل اور ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے حمد حناد ابن سری نے وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی وقی نے وہ اسرائیل سے نقل کرتے ہیں وہ سماک ابن حرب سے نقل کرتے ہیں وہ مصب بن سعید سے نقل کرتے ہیں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ بغیر طہارت کے پاکی کے نماز قبول نہیں کی جاتی اور نہ خیانت کے ساتھ صدقہ قبول کیا جاتا ہے حناد نے اس حدیث میں اللہ بتہور ان کے الفاظ استعمال کیے ہیں امام ابو عیسیٰ ترمیزی رحمت علیہ فرماتے کہ یہ حدیث اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے اور سب سے زیادہ احسن ہے اور اس باب میں ابو الملیح سے بھی روایت منقول ہے وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور ابو حریر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے حدیث اور انس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے اور ابو الملیح بن عسامہ اس کا نام عامر ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام زیاد ہے زیاد بن عسامہ بن عمر الحسلی سب سے پہلے تو یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ امام ترمیزی رحمت اللہ نے اپنی کتاب کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ کا ذکر نہیں کیا تو اکثر کتابوں میں کہ شروع میں یہ بات نہیں ہوتی تو اس پر احتراز ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ لکھنا ضروری نہیں ہے اگر انہوں نے پڑا ہو تو یہ کافی ہے اور یا یہ ہے کہ نسخوں میں یہ منقول نہیں ہے اور انہوں نے لکھا بھی ہوگا باقی یہ جو حدیث ہے حدیث کل عمر ان زیبانے لم یبدہ بحمدللہ اور کل عمر ان زیبانے لم یبدہ بسم اللہ فہو اجزم تو اس کے بارے میں ایک مشہور اشکال ہے کہ اگر ہم اس حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ ہر وہ محتم بشان عمر جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے اور ہر وہ محتم بشان چیز جو الحمدللہ سے شروع نہ کی جائے وہ بے برکت ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ سے شروع کرنا شمار نہیں ہوتا اور اگر الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرنا شروع کرنا شمار نہیں ہوتا تو ان دولے میں تدبیق کیسے کریں گے تو اس میں جو تدبیق ہے وہ تدبیق آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک کو ابتدائی حقیقی پر محمول کریں گے اور ایک کو ابتدائی اضافی پر محمول کریں گے مطلب بسم اللہ سے شروع کریں گے اور اس کے بعد الحمدللہ بھی اگر بسم اللہ کے بعد آ جائے تو یہ بھی شروع میں ذکر کرنا شمار ہوگا کیونکہ اصل مقصود تو کتاب کے اگلے مزامین ہیں اس سے الحمدللہ پہلے آ جائے تو شریعت کی منشاہ پوری ہو جاتی ہے باقی اس میں ایک سوال ہے کہ یہ حدیث ہے یہ حدیث واقعی کئی الفاظ کے ساتھ منقول ہے کہ نہیں تو اس کے بارے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ حدیث صرف الحمدللہ کے بارے میں منقول ہے اس کا یہ جو طریق ہے یہ درست ہے اور اس کا جو بسم اللہ والا طریق ہے یا دیگر ہے وہ درست نہیں ہے یا اس کو بھی اگر بھی ذکر اللہ ہے تو اس کو بھی الحمدللہ کی طرف راجے کریں گے تو بہرحال بنیادی طور پر یہ حدیث الحمدللہ کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرے تو شروع میں الحمدللہ ذکر کرنا چاہیے باقی بسم اللہ کی الحمدللہ کے ساتھ جو تعارض ہے وہ اپنے جگہ برقرار رہے گا کیونکہ بسم اللہ سے قرآن مجید شروع ہے اور بسم اللہ قرآن مجید میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی عدب بیان کیا گیا ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے اور اس طرح اور کئی حدیث میں آیا ہے کہ کوئی بھی کام ہو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے جیسے کھانا بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے حضور بسم اللہ سے شروع کرنی چاہیے تو بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ سے شروع کرنے کی حدیث اپنی جگہ لیکن یہ جو حدیث ہے کل عمرین زیبانے لبی عبدہ بحمدللہ یہ بسم اللہ کے بارے میں وارد نہیں ہوا ہے بلکہ صرف الحمدللہ کے بارے میں ہے اور اگر کسی جگہ میں بسم اللہ کا لفظ ہے تو وہ شاز ہے دراصل یہ جو حدیث ہے ایمام زوری رمط اللہ علیہ سے نقل کرنے والے ان کے شاگرد اس میں لفظ کا اختلاف کرتے ہیں تو اکثر الحمدللہ کا لفظ ذکر کرتے ہیں اور کم جو ہے وہ بسم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لہذا حدیث ایک ہی ہے اور اس میں راویوں کا یہ اختلاف ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دو حدیثیں بیان نہیں کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو الحمدللہ کے بارے میں بھی بیان کی اور بسم اللہ کے بارے میں بھی بیان کی ہے اس کے بارے میں شیخ احمد الغماری کا ایک رسالہ ہے تو بارہ لیے تسمیہ اور حمدلہ سے متعلق بحث آپ کے سامنے بیان کی ایک اور بحث یہاں ذکر کی جاتی ہے ابن کے بارے میں ابن جب ہم لکھتے ہیں تو یہ الف کے ساتھ لکھیں گے یہ الف کے غیر لکھیں گے تو اس کے بارے میں یہ ایک اصول ہے جو آپ کے سامنے ذکر کیے جاتا ہے کہ کہاں الف آئے گا اور کہاں الف نہیں آئے گا تو ابن اور ابنہ کے درمیان جو حمزہ وصل ہیں تو اگر یہ دو ایسے اسموں کے درمیان میں آجائے جو عالم ہو اور اس میں درجل شروع بھی موجود ہو تو پھر یہ حمزہ کو ہم حضب کریں گے نمبر ایک شات یہ ہے کہ ابن کا کلمہ یا ابنہ کا کلمہ یہ مفرد ہو جیسے حفظت بنت عمر بن الخطاب تو پھر اس میں جو الف ہے اس کو گرا دیں گے اور جیسے یہاں بھی آپ نے دیکھا قطب ابن سعید میں دیکھ لے یہ دونوں علم ہیں اور مفرد ہیں لہٰذا اس میں بھی حمزہ کو گرا دیا گیا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تسنیہ ہوگا یا جمع ہوگا تو پھر گرے گا نہیں دوسری شرط یہ ہے کہ ابن سے پہلے جو عالم ہے اگر وہ منون بھی نہ ہو یعنی اس پر تنوین بھی نہ ہو اگر اس پر تنوین ہوگا تو پھر تنوین تو پھر یہ ابن پر حمزہ آئے گا تیسری شرط یہ ہے کہ یہ ابن ستر کے شروع میں نہ ہو اگر ستر کے شروع میں بھی آ جائے تو پھر بھی ابن سے پہلے یعنی حمزہ اس کے شروع میں آئے گا تو بہرحال یہ تین شرطیں ہیں حمزہ اس وقت گرائیں گے جب دو عالم ہو اگر دونوں عالم نہ ہو بلکہ ان میں سے ایک کی کنیت ہو اور دوسرے کا اسم ہو یا پہلے کی کنیت ہو تو پھر بھی یہ ابن آئے گا یہ اس وقت ضروری ہے کہ جب دونوں عالم ہو آگے اگر حمزہ استفام اس کے شروع میں آ جائے تو پھر بھی ابن سے جو حمزہ ہے وہ گر جائے گا جیسے ابن الولید انتا کیا ابن الولید آپ ہیں تو یہاں ابن کا جو حمزہ ہے وہ گرا دیا جائے گا اور حمزہ استفام کو رکھ دیا جائے گا اسی طرح اگر اس پہ یہ حرف ندا داخل ہو تو بھی یہ گر جائے گا جیسے یبن امیر المؤمنین اس میں بھی حمزہ استفام یہ گر گیا ہے یہ اصول کتابت البحث العلمی و تحقیق المخطوطات شیخ یوسف ارمار اشلی کی کتاب اس سے یہ صفح آپ کے سامنے ذکر کی تیسری بات تو اگر ہم اوپر دیکھے ابواب التحارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے عن رسول اللہ کا لفظ ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن ذکر کر رہے ہیں یعنی جو مرفوع ہے وہ ذکر کر رہے ہیں اور بنیادی طور پر جو سیحسیت کی کتاب ہے اس میں مقصود مرفوع حدیث ہے اگرچہ اس میں صحابہ کرام کے فتاوہ اور تابعین کے فتاوہ وغیرہ بھی ہے لیکن مقصودی وہ مرفوع حدیث ہے اس کے بعد ہم رابیوں کے حالات ذکر کرتے ہیں یہ جو رابی آئے ہیں رابیوں کے حالات سے پہلے ہم ذرا یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہا یہ آتا ہے تو ہا کا کیا مطلب ہے تو ہا دراصل یہ تحویل لفظ کا اختصار ہے جب کوئی مصنف ایک حدیث کو کئی سن در سے روایت کرتا ہے تو وہ پھر ایک سنہ ذکر کرنے کے بعد دوبارہ دوسری سنہ ذکر کرتے ہیں اور اس طرح پھر آخر میں مطن کا اضافہ کرتے ہیں اور تو اس کو لکھا جاتا ہے ہا کی شکل میں لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے تحویل کے شکل میں لیکن اس کو ہا کے شکل میں بھی پڑھا جا سکتا ہے مختلف طریقے ہیں اس کے پڑھنے کے اس کے بعد یہ جو جملہ علماء امام ترمی زیرہ مطلعہ نے ذکر کیا ہے اصح ماف الباب امام ترمی زیرہ مطلعہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں انہیں ذکر کی یہ اصح ماف الباب ہیں تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ امام ترمی زیرہ مطلعہ کی عادت ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب کو جامع اور مختصر طور پر منتب کیا ہے امام ترمی زیرہ مطلعہ ایک امال کیا ہے کہ ایک حدیث کو اگر کئی صحابہ اکرام سے منقول ہے تو اس کے ایک مطن کا انتخاب کیا ہے ایک صندت کا انتخاب کیا ہے اور باقی کی طرف اشارہ کیا ہے تو دراصل یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے اور ابو الملی سے بھی منقول ہے ابو حریرہ سے بھی منقول ہے وضعتا صدی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے لیکن امام ترمی زیرہ مطلعہ نے ایک حدیث ذکر کی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ باقی کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ حدیث اس باب میں اصح ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہو یا صحیح کے بنسبت انچے درجے کی ہو بلکہ دراصل اس باب میں جو منقول حدیث ہے اس کے بنسبت یہ صحیح ہوگی لہٰذا اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث ضعیف ہو لیکن وہ دیگر حدیث کے بنسبت زیادہ صحیح ہو یعنی اس کی سند میں زیادہ کمزوریاں نہ ہو تو یہ اصح مافی الباب کی تشیبی ہوگی اس کے بعد ہم رواد کے حالات ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے راوی ہے قطعب ابن سعید قطعب ابن سعید یہ جو حالات آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں یا تقریب التحذیب سے ذکر کرتے ہیں حافظ ابن عجر رحمت اللہ علی نے سیاہی سے تک راویوں کے حالات مختصراً ذکر کیے ہیں جس میں انتہائی اختصار ہے باقی اگر تفصیل لیکنا چاہتا ہے کوئی تو اس کے لئے تحذیب التحذیب حافظ ابن عجر رحمت اللہ علی کی کتابیں یا تحذیب الکمال ہے یا دیگر کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو قطعب ابن سعید بن جمیل بفتح الجیب بن تریف السقفی ابو رجاء البغلانی بفتح الموحدة وسکون المعجمہ یقال اسمه یحیع وقیل علي سقت سبت من العاشرہ دی مات سنة اربعین عن تسعین سنة تو ایک سو چالیس میں ان کا انتقال ہوا تھا اور یہ نوے سال ان کی عمر تھی اور ان کی عین کی علامت ہے کہ سیہ ستہ میں ان کی احادیث ہے اس کے بعد جو دوسرے دعوی ہے وہ ہے حدسنا ابو عوانہ تھا تو ابو عوانہ کون ہے اس کے حالات ذکر کرتے ہیں ابو عوانہ کا اصل نام وزاہ ہے وزاہ بتشدید المعجمہ سلمہ محمل یشکری وزاہ یشکری البزاس ابو عوانہ مشہور بکنیت ہی اپنے کنیت سے مشہور ہے سقہ سبت ہے اور یہ ساتھوے طبقے کے شمار ہے اور پچتر یا چیتر میں ان کی ان کا انتقال ہے اور سہسر تمین کی حادیث ہے اس کے بعد ہے عن سیماک ابن حرب سیماک ابن حرب کے بارے میں دیکھ لیں سیماک کے بارے میں ہے کہ یہ سین کے کسرے کے ساتھ ہے اور میم کے اور میم پر شد نہیں ہے تو سیماک ابن حرب ابن اونس بن خالد زہلی البکری الکوفی ابو المغیرہ اس کے بارے میں لے کہ یہ صدوق راوی ہے اور ان کی روایت اکرمہ سے خاص طور پر اس میں استراب ہوتا ہے اور آخر میں ان کا حافظہ بھی خراب ہو گیا تھا اس وجہ سے ان کو تلقین کی ضرورت پڑتی تھی یہ چوتے طبقے میں شمار ہوتے ہیں اور تئیس میں ان کا انتقال ہے تئیس ہی شریف میں اور ان کی جو حدیث ہے وہ عدب المفرد میں ہیں بخاری شریف میں تعلیقن ہے اور مسلم شریف میں ہے اور سنن اربع میں اس کے بعد جس راوی کا ذکر آیا ہے وہ حناد ابن سری ہے حناد ابن سری را کے فتح کے ساتھ اور خفیفہ ہے یعنی اس پہ شد نہیں ہے حناد ابن سری ابن مصابہ تمیمی ابو سری الکوفی سقہ ہے اور یہ دسوے طبقے میں سوشمار ہوتے ہیں اور تئیس ہجری میں ان کا انتقال ہے اور ان کی وفات ان کی عمر ایک آنوے سال تھی ان کی روایت بھی مسلم شریف میں ہے اور سنن اربع میں ہے وقی کا ذکر آیا تھا تو وقی کے حالات ذکر کی ہیں وقی ابن الجراح ابن ملیح الرواسی ابو سفیان الکوفی سقہ ہے حافظ عابد ہے اور یہ نوے نوے طبقے کے کبار اہل علم میں سے ہیں اور یا تو ان کے کا انتقال چی انوے ہجری میں ہوا ہے اور یا ستانوے ہجری میں ہوا ہے اور ان کی عمر ستر سال تھی اور سے ایسے تمین کی روایت ہے اس کے بعد ہے اسرائیل ابن یونس بن عبیس حاق السبیعی الحمدانی ابو یوسف الکوفی سقہ ہے اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے بعض حضراتیں اس پہ جرح کیے لیکن یہ بغیر حوجت کے ہیں ان اس پہ دلیل نہیں ہے اور یہ ساتھوے طبقے میں شمار ہوتے ہیں اور ساٹھ میں یا اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے اسی طرح مصب بن سعید بن عبی وقاس زہری ابو زرانہ المدنی یہ بھی سقہ راوی ہے اور تیسے طبقے میں شمار ہوتے ہیں یہ اکرمہ بن عبی جہل سے مرسلن روایت کرتے ہیں اور ان کا انتقال ایک سو تین میں ہے اور سیہ ستہ میں ان کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حالات کے بارے میں لکھا ہے عبداللہ بن عمر بن الخطاب العادبی ابو عبد الرحمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کی پیدائش ہوئی تھی اور جنگ اہد میں یہ چھوٹے تھے چودہ سال کی عمر میں تھے اس لئے ان کو چھوٹا سمجھا گیا اور ان کو نہیں لے جائے گیا اور یہ چند ان صحابہ کرام میں سے ہے جنہوں نے بہت زیادہ حدیث روایت کی ہے اور عبداللہ اربعہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کے بارے میں آتا ہے وَقَانَ مِنَ شَدِّ النَّاسِ اتباعًا لِلْأَسْرِ حدیث پر عمل کرنے میں سب سے زیادہ سختی کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے ان کا اندقال تریتر ہجری میں کہ بلکل آخر میں ہوا ہے اور یا یہ کہ چورتر کے بلکل شروع میں ہوا ہے سیاسی تمین کی روایت ہے اوپر امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے ابو الملیح کا بھی ذکر کیا تھا تو ابو الملی بن اسامہ بن عمر یا عامر بن عمر ابن حنیب بن ناجی یا الہزلی اس کا نام عامر تھا اور بعض کہتے ہیں زید ہے اور بعض کہتے ہیں زیاد ہے جس طرح کے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اختلاف ذکر کیا ہے حافظ ابن عجر رحمت اللہ علیہ بھی اختلاف ذکر کیا ہے یہ سقہ ہے اور تیسے طبقے میں شمار ہوتا ہے اور اٹنوے ہجری میں ان کا انتقال ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ایک سو آٹھ میں ان کا انتقال ہے اور بعض کہتے ہیں کس سے بھی بعد میں ان کا انتقال ہے سیاہ ستہ میں ان کی روایت ہے ان کے جو والد ہے ابو الملی کے جو والد ہے وہ صحابی ہے اسامہ بن عمر بن عامر بن الاخشیر الہزلی البسری یہ ابو الملی کے والد ہے اور یہ صحابی ہے اور ان کے بیٹے ان سے نقل کرنے میں متفرد ہے یعنی صرف ان کے بیٹے نے ان سے روایت نقل کی ہے یہ حافظ بن عجر رحمت اللہ علیہ نے تقریب التحذیب میں ذکر کی ہے اس کے بعد جو ذکر آیا ہے وہ ابو ریضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے انشاءاللہ ابو ریضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اگلی حدیث کے زمن میں ہم کریں گے کیونکہ وہاں بھی خود امام تنمیزی رحمت اللہ علیہ نے ان کے حالات ذکر کیے ہیں باقی رہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات تو وہ یہاں ذکر کرتے ہیں انس بن مالک ابن نظر الانصاری الخضر جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے بیس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کی اور مشہور صحابی ہے ان کا انتقال یا تو بانوے میں ہے یا تریانوے میں ہے اور ان کی عمر سو سال سے زیادہ تھی اسے ایسے تمہیں ان کی حدیث ہے تو بارال آج یہ ترمیز شریف کا پہلے سبق تھا یعنی کتاب پہلے حدیث تھی اس حدیث سے مطالق جو اصول حدیث کی یا حدیث سے مطالق بات تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی باقی اس حدیث میں جو یہ بات منقول ہے کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں اور خیانت والا صدقہ قبول نہیں تو اس سے مطالق مسائل وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے